کرائیم کی دنیا میں کچھ راز گہرے ہوتے اور ہر ایک چہرے پہ کئی چہرے چھپ ہوتے اور ہتیا کے داگ بڑے گہرے ہوتے اور مٹانے کو سراغ پردر پرد کئی پہ رہے ہوتے لیکن ہر پردہ ہٹے گا اور ہر راز کھلے گا کرائیم سین میں بستہ ہر اپرادی فیرے گا نمسکار کرائیم سین میں سواغت ہے آپ سبھی کا اور آپ کے ساتھ میں ہوں استیاء قیمت ایک بار پھر سے حاضر ہوں کرائیم میں چھپی گتی کو سلجھا نکلے اور آج ہم کرائیم سین میں خبروں کی شروعات کریں گے ہریانہ سے جہاں پر ہریانہ میں ہریانہ سے جہاں ایک سرفیرے یوک نے گصے میں اپنے پتا کے سامنے پانچ لوگوں پر گاڑی چڑھا دی جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئے ہریانہ کے کرنال میں ایک سرفیرے یوک نے اپنے پتا کے سامنے ہی پانچ لوگوں پر گاڑی چڑھا دی اور اس حادثے میں قریب دو لوگوں کی موت ہو گئی اور جن لوگوں پر یوک نے گاڑی چڑھائی انہوں نے گاڑی تیجھ چلانے کے شکایت کی تھی اور اس سے ناراض سرفیرے یوک نے شادی کی ویدائی کے دن ہی پانچ لوگوں پر گاڑی چڑھا دی دراصل کرنال کے کسوہ نیلو کھیڑی میں ایک سڑک حادثے نے سب کو حیران کر دیا ہے اور اس سڑک حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور وہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک گھر میں شادی تھی اور میمان آئے ہوئے تھے اور گھر میں بھیڑ بھار تھی اور گاؤں کا ایک لڑکا جسے پہلے بھی کئے بار سمجھایا جا چکا تھا کہ گاڑی تیجھ مت چلائے پھر بھی گاڑی تیجھ چلا رہا تھا اور شادی والے دن بھی اسے سمجھایا پر تب بات شانت ہوگے اور شادی ہوگے اور وہیں جب رشتہ دار گھر جا رہے تھے تب ہی اس یوک کے پتا کو بھی اس بات کی شکایت کی گئی تھی کہ آپ کا بیٹا تیجھ گاڑی چلا تھا اور اس بات سے ناراض یوک نے اپنے پتا کے سامنے ہی گھر کے باہر کھڑے پانچ لوگوں پر گاڑی چڑھا دی جس میں سے ایک محلہ سمیت دو لوگوں کی موت ہو گئی اور تین لوگ گھمبی روپ سے گھائل ہو گئے اور یوک اپنی گاڑی لے کر موکے سے فرار ہو گیا اور اب تا کے ساسے میں ایک محلہ اور ایک ویکتی کی موت ہو گئی جو آپس میں رشتہ دار ہے اور وہیں تین محلہیں گھمبی روپ سے گھائل ہیں اور وہیں کرنال کے اس پی گنگا رام پنیا نے موکے کا معاینہ بھی کیا اور وہیں آروپی یوک اور اس کے پتا کے خلاف ہتیا کا ماملہ درج ہو گیا اور پریوار والوں کا کہنا ہے کہ جب آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوتی تب تک ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے اور وہیں مدی پردیش کے دیواز میں دن با دن چوروں کے حوصلے بھلند ہوتے جا رہے اور شہر میں کئی واردات کو انجام دے چکے اور ان چوروں کے حوصلے کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے اب یہ ادھکاریوں کے گھر کو بھی اپنا نشانہ بنانے سے نہیں چوک رہے اور بیٹی رات کچھ چوروں نے سیویل لانچسٹر ڈپٹی کلیکٹر کے گھر کو اپنا نشانہ بنایا لیکن گھر میں چوروں کو چورانے لائک کچھ بھی نہیں ملا تو بدماش چور ڈپٹی کلیکٹر کے نام ایک چکھٹی لکھ کر چھوڑ گیا اور اس میں لکھا تھا جب پیسے نہیں تھے تو لوک نہیں کرنا تھا کلیکٹر اور وہیں دراصل یہ چوری ڈپٹی کلیکٹر تری لوچن گوڑ کے دیواز کی سیویل لانچسٹر شاش کے گھر پہ واردات کو انجام دینے پہنچے تھے اور تری لوچن ورطمان میں دیواز جلے کے ایک ہاتے گاؤں ایس ڈی ایم بیا اور قریب پندرہ دن سے اپنے دیواز اسٹیت گھر نہیں آئے تھے جب کل رات وہ آئے تو دیکھا کہ گھر کا پورا سمان بکھرا پڑا ہے اور کچھ نگدی اور چاندی کے جیوراد گائب ہے جس کی سوچنا انہوں نے پولیس کو دی حالانکہ ماملے میں ادھیکاری کیمرے کے سامنے کچھ بھی بولنے سے بچ رہے اور وہیں پولیس نے اگیا چوروں کے خلاف ماملہ دنسکر ان کی تلاش شروع کر دیا اور وہیں جھارکھن میں عجیبوں گریب کارنوں سے ہتیا کی خبریں سرکھیوں میں رہتیا اور ایک بات پھر جھارکھن کے کھونٹی جلے میں ایک دل دھیلانے والی گھٹنا میں ایک پریمی نے صرف اس لئے اپنی پریمی کا کی ہتیا کر دی کیونکہ اس کی ہائٹ کم تھی اور گام والے اور جان پہچان کے لوگ اس کے لئے تانے دیتے تھے اور لڑکی پریمی پر لگاتار شادک کی دواب بھی بنا رہی تھی اور اس کے بعد پریمی عجید نے اپنی پریمی کا کی ہتیا دھاردھار ہتیا سے گلہ ریت کر کر دی اور خونٹی تھانہ میں پریس وارتہ کر ڈی ایس پی امید کمار نے بتائی کہ ماملہ قریب پانچ اکتوبر دوہ جار اکس کا ہے اور خونٹی تھانہ کے نیحل دیا جنگل میں بیس ورشی یفتی کا شعب برامت کیا گیا تھا اور شعب ملنے کے بعد چھے اکتوبر کو خونٹی تھانہ میں پراتمی کی درج کی گئی اور ماملہ درج ہونے کے بعد انوسندان کے کرم میں یفتی کی پہچاند توپادانہ تھانہ چھیت کے دندو دھہراتولی نیوازی انجلی ترکی کے روپ میں کی گئی اور وہیں ڈی ایس پی نے بتایا کہ اجید نے اپنی پریمیکہ کو اس لیے مار دیا کیونکہ انجلی شادی کے لیے پریمی پر دواب بنا رہی تھی اور جبکہ گاؤں والے پریمی اجید کو پریمیکہ کے چھوٹے قد کو لے کر لگاتار تانہ مار رہے تھے کی ڈیپکی سے شادی کرو گے اور اس بات کو لے کر پریمی اجید کئی دنوں سے آ سمنجس میں تھا کی کیا کرے اور ایک دن اجید نے اپنی پریمیکہ کو خونٹی کے جنگل بلایا جہاں دونوں کافی دیر تک ساتھ رہے اس کے بعد اجید نے پریمیکہ کے بیگ میں رکھے سارے کپڑے کو باہر نکالا اور جلا دیا اور پریمیکہ کے پوچھے جانے پر اجید نے کہا کہ وہ نئے کپڑے کھڑی دے گا اور اس کے بعد پریمی نے پریمیکہ پر کل ہڑی سے وار کر دیا اور دھاردھار ہتیار سے گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی اور جنگل سے اجید فرار ہو گیا اور تھانہ میں شکایت آنے کے بعد خونٹی پولیس نے ٹیم بنا کر چھاپے ماری عبیان چلایا اور امرت یوفتی انجیل کے پریمی اجید گاڑی کو اس کے گاؤں دن دنوں در ہوٹلی سے گرفتار کیا گیا اور گرفتار ہتیا روپی آجید گاڑی کی نشان دہی پر ہتیا میں استعمال کل ہڑی اور مریتکہ کا موبائل اور آروپی کا موبائل بی پولیس نے برامت کیا اور چھاپے ماری عبیان میں خونٹی تھانے پراباری جیدیب ٹوپو وشف جید تھاگور اور خونٹی تھانہ کے سسستر بل شامل رہے